اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم سیکھتے ہیں کہ بی بی سی مائکرو بٹ جو ایک پاکٹ کمپیوٹر ہے اس کو سکرچ سے کیسے پروگرام کرتے ہیں جیسے میں یہاں یہ جو کار ریسنگ گیم ہم نے ایک پہلے ٹوٹوریل میں بنایا تھا اسے میں مائکرو بٹ سے ایک جوائسٹک کی طرح کنٹرول کر رہا ہوں مائکرو بٹ میں ایک کمپیوٹر کی طرح پروسیسر اور میمیری تو ہے ہی ساتھ ہی اس میں کئی سنسر بھی لگے ہیں جیسے ٹیمپریچر سنسر، موشن سنسر، لائٹ سنسر، کمپاس، ریڈیو جس کو یوز کر کے ہم ایک مائکرو بٹ کو دوسرے مائکرو بٹ سے کمیونکیٹ کراتے ہیں اور بلوٹوٹ جو کی ایک مائکرو بٹ کو دوسرے اور ڈیوائسز سے کنیک کرتا ہے سکرچ میں ہم مائکرو بٹ کو پروگرام کر کے یا تو سپرائٹس کو ایکسٹرنلی کنٹرول کر سکتے ہیں جیسا کار ریس میں ہے یا پھر سکرچ میں مائکرو بٹ کے لیے ہم سمپل گیمز بھی پروگرام کر سکتے ہیں ویڈیو بناتے وقت مائکرو بٹ ایمیزن انڈیا کی ویب سائٹ میں اراؤنڈ سیونٹین ہنڈرڈ روپیز کا بک رہا ہے تو اگر آپ کے پاس مائکرو بٹ ہے تو آپ سکرچ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں سکرچ.mit.edu سلاش مائکرو بٹ تو یہاں پر آپ کو ساری انفرمیشن ملے گی کہ آپ مائکرو بٹ کو سکرچ سے کیسے کنٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو کیسے پروگرام کریں گے تو آپ یہاں پر او ایس چوز کر سکتے ہیں میں میک کا یوزر ہوں پر آپ سکرچ جو ہے وہ ونڈوز میں بھی لوڈ کر سکتے ہیں کروم او ایس میں بھی کر سکتے ہیں اور انڈرویڈ میں ایز این ایپ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس جب مائکرو بٹ ہوگا تو آپ یہ سکرچ لنک کر کے جو چھوٹی سی سافٹ ویر ہے جو بیسکلی آپ کے مائکرو بٹ کو آپ کے سکرچ سے کنٹ کرتی ہے آپ سب سے پہلے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو انزپ کر کے انسٹال کریں گے بلکل ویسے ہی جیسے کوئی بھی ایگزیکوٹیبل فائل آپ انسٹال کرتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد آپ مائکرو بٹ کو یو ایس بی کیبل سے اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی سے جوڑ لیں گے مائکرو بٹ کی فائلز جو ہوتی ہیں وہ ہیکس فائلز ہوتی ہیں تو آپ یہ ایک ہیکس فائل ڈاؤنلوڈ کریں گے اور ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو بھی انزپ کریں گے تو جب آپ مائکرو بٹ کو اپنے پی سی سے کنٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس مائکرو بٹ آپ کے فائل فولڈر میں آ جائے گا اور یہ جو ہیکس فائل آپ نے ڈاؤنلوڈ کری ہے آپ اس ہیکس فائل کو جو میں آلڈی انزپ کر چکا ہوں اس کو لے کے microbit میں drag and drop کر دیں گے تو جب آپ اسے drag and drop کریں گے تو یہ جو یہاں پہ yellow light ہے یہ blink کر رہی ہے یعنی کہ یہ file جو ہے وہ upload ہو رہی ہے جیسے یہ file upload ہوگی آپ کے پاس یہ error message آئے گا کہ یہ disk جو تھی وہ microbit کو as an external disk آپ کا computer اس کو recognize کر رہا ہے وہ ٹھیک سے آپ نے off نہیں کری تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی file ٹھیک سے install ہو گئی ہے آپ اس کو close کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اب سکرچ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ہم سکرچ میں جا کے create کریں گے ایک نیا project تو extensions میں جا کے ہم microbit کا extension جو ہے اس کو load کریں گے اور اب کیونکہ یہاں پہ یہ میری scratch link جو ہے یہ ٹھیک چل رہی ہے تو یہ مجھے بتا رہا ہے device recognize کر رہا ہے میرا laptop recognize کر رہا ہے کہ اس وقت ایک bbc microbit جو ہے connected ہے اور میں کہہ رہا ہوں گی ہاں connection establish کر دو اور یہ connection establish ہونے کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں go to editor تو اب ہمارے پاس ایک یہ نیا programming blocks جو ہیں یہ microbit کے programming blocks ہمیں مل گئے ہیں ہمارے پاس program کرنے کے یہاں پہ طریقے ہیں scratch سے کی when button a is pressed یعنی کی یہ button جو ہے جب یہ press ہو رہا ہے تب کیا کرو تو یہ input کا ایک mode ہے یا when button b is pressed یا when any button is pressed یا پھر input کے اور طریقے ہیں کی when the microbit is moved اور it is shaken اور jump and likewise tilt کے ہمارے پاس اور input کے طریقے ہیں کی when it is tilted to the front to the back to the left to the right تو کیا کرنا ہے تو یہ جو tilted والا تھا یہی میں نے car race میں ابھی use کیا تھا تو ہم اس کو try کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر میرے پاس یہ ہمارے پاس یہ سپرائٹ ہے اور ہم یہاں پہ motion میں جا کے let's say ہم کہتے ہیں when a is pressed move 10 steps تو جتنی بار اب ہم button a دبائیں گے یہ 10 step جو ہے ہماری سپرائٹ move کر رہی ہے اور اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں let's say turn 15 degrees when let's say shaken تو جب ہم اس کو microbit کو shake کریں گے تو جتنی بار shake کریں گے اتنی بار جو سپرائٹ ہے وہ 15 degrees جو ہے وہ right کی طرف tilt ہو جائے گی اور اگر ہم for example کہتے ہیں looks میں جا کے say hello and ہم کہتے ہیں when tilted to the left تو اب جیسے ہم left tilt کر رہے ہیں جو cat ہے وہ 2 second کے لئے hello کہہ رہی ہے تو اس طریقے سے ہم microbit کو جو ہے use کر سکتے ہیں as a external control for our sprites موسیقی 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 موسیقی